ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چملیستان ہے باپا کے مدنی پھول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسل اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ بہتر میں سے مدنی نعمات کسی کے ترے سٹھ ہیں رہ سٹھ سیادہ بانوے والے ہیں جامیہ والے ہیں اب اس وقت تو بھارا ماہ میں جو ہیں جامیہ کہ بانوید اس کے نہیں چلیں گے بہتر ہو گئے عوام ہو گئے آئیں گے بہتر میں سے بانو میں سے بہتر میں سے بہتر میں سے ستر ہیں ان کے پہک یہ یہاں چونسٹھ ہیں بہتر میں سے چونسٹھ ایک تالی سے بڑھا ہو چونسٹھ سے بھی بڑھا ہے آگے بڑھا ان کو تو بھوچھو ہم ہم انکساریاں کر رہے تھے وہ اب بڑھ چڑھ کے بتا رہے ہیں تعداد انکساری لگتا کر رہے ہیں حالانکہ یہ منجھے بستائیں بھائی ہیں ان میں خصوصی ہیں السلام علیکم باپا جان باپا جان میرا آپ کے بارکہ میں یہ آرہت ہے کہ جو گھر پہ اسلامی بہنیں کپڑے اگر دوتی ہیں تو بعض جو ہیں نو قرآنیاں گیر مسلم رکھتی ہیں تو وہ کپڑے اگر دوتی ہیں تو کیا اس طرح کپڑے ان سے دھلوانے سے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں ہاں گیر مسلم اگر کپڑا پاک کرے ہمارے طریقے کے مطابق تو پاک تو ہوئی جائے جائے اللہ تعالیٰ علمو رسول کو علمو السلام علیکم باپا علیکم السلام قصہ لوگ ایک ہی چھوری سے کئی جانور کار دیتے ہیں تو اس سے مطلب کوئی ناپا کی یا مطلب کوئی خزائقہ ہے تو زبا تو درست ہو جائے گا ہاں نجاس ست اگر اس میں لگی بھی خون لگا ہوا ہے زبا کے وقت نکلا ہوا تو اس کو صاف کرنا چاہیے اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے آپ جو ڈول رکھتے ہیں پانی کی بالٹی ہے ٹھلوم کر کے اس میں ہاتھ مارتے ہیں سارا پانی ناپاک کر دیتے ہیں خون والے ہاتھ ڈال دیتے ہیں چھوری بھی دھویں گے دوسری میں دھویں گے وہی ناپاک بہت ہی ہے اس کی احتیاط تو بہت مشکل ہے کرنی چاہیے دھروری ہے کرے آدمی ان کا ذہن بچاروں کا عام طور پر نہیں ہوتا عوام کا بھی نہیں ہوتا خون لگا بہت کار ہوتا زبہہ درست ہو جائے گا قربانی ہو جائیے سلوٹا راوس میں تو کیا کیا کرتے ہوں گے اپنے گاہ دیکھنے جاتے ہیں و اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم سلو علیہ الحبیب اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ و السلام پیارے میں بچاند سوال یہ ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست سے کہتا ہے کہ آپ اپنا تعرف کر رہے ہیں اور وہ دوست اپنے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا تو دوسرا دوست ناراض ہو جاتا ہے تو اس کی ناراضگی یہ کیسی ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کی جیب میں چندے کے پیسے رکھے ہوئے اب وہ کچھ چیز خریدنے کے لئے جاتا ہے اور چندے کی رقم اس لئے خرچ کر دیتا ہے کہ یار میں بعد میں پیسے دے دوں گا تو اب وہ تعوان تو دے نہیں ہوگا لیکن گناہ کار بھی ہوگا یا نہیں دوست سے تعارف کہ ایک دوست نے تعارف نہیں کروایا اپنا تو دوست سے تعارف تو ہوتا ہی ہے اب وہ کس طرح کا تعارف مثلا اس کے گھرے لو حالات اپنے پوچھے وہ نہیں بتاتا تو اچھی بات ہے گھرے لو حالات پوچھنے بھی نہیں چاہیے کہ وہ کیا دوست یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ایوب بتائے تو پھر ایسی باتیں کرے گا کہ ان کا سننا بھی گناہ ہوگا بعض وقت ایسا بھی تو ہوتا ہوگا تو اس لئے وہ اس کی ٹومیں ہی نہ پڑے دوسرا یہ کہ چندہ جس مد میں کیا گیا اسی مد میں اس کا خرچ کرنا واجب تو چندے کے پیسوں سے کسی نے تصرف کیا چلو خرچ کرلوں بعد میں ڈال دوں تو یہ بھی گناہ ہے اب بعد میں ڈال بھی دیا جس کو آپ نے تعوان کہا لیکن اب یہاں تعوان بھی نہیں ہے نا چندہ دراصل وہ چندہ دہندہ کی ملک پر رہے گا اب آپ نے اس کو خرچ کر دیا تو اب یہ اسی میں اس کے بدلے پیسے ڈالنا کافی نہیں ہے بلکہ جس کی رقم دی اس سے رجوع کرنا ہوگا کہ آپ کے پیسے کا یوں یوں ہوا ہے اب وہ جو بولے وہ کرنا ہوگا مثلا وہ یہ بولے اسی انہیں دائرے میں رہ کر بولے مثلا وہ بولے کہ یہ رقم جو ہے ٹھیک ہے اب جیب سے ڈال دو آپ نے تو آپ جیب سے ڈال دیں مگر وہ گناہ تو کر چکا تھا توبہ تو واجب رہے گی کرنی ہی ہوگی یا یہ بول دے کہ چلو کسی اور کام میں خرچ کر رہو یا بولے ٹھیک ہے کہ میں نے آپ کو معاف کیا کوئی بات نہیں تو یہ بھی ہو سکے گا مہاری کمسی اللہ مہاری کمسی اللہ مہاری کمسی اللہ آپ لوگ تو بسم اللہ اللہ مہاری ک preguntaدے ہوگا کہ ہم کیا پڑے تصور میں تصور میں بسم اللہ اللہ اکبر نماز و اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم بابا جان ایک مسجد ہے وہ سامنے مدرسہ ہے مسجد سے ملا ہوا ہے اور مسجد میں دکانیں ان دکانوں دکانوں کا جو کرایا آتا ہے وہ مسجد میں استعمال ہوتا ہے مسجد میں جو پیسہ آتا ہے مسجد کے پیسہ مسجد میں لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا ہے مسجد کا پیسہ مسجد میں ہی لگے گا مسجد کا پیسہ مسجد میں ہی لگے گا جیسے دکانیں بنائیں مسجد کی آمدانی کے لئے کراہ پر دیئے تو وہ تو لگے گا لیکن مسجد کا پیسہ مدرسہ میں نہیں لگ سکتا مدرسے کا مسجد میں نہیں لگ سکتا جبکہ دینے والے کی اجازت ہو تو لگ سکتا ہے جس نے دیا سرات کر دی کہ ہم مسجد میں بھی خرچ کریں گے مدرسے میں بھی خرچ کریں گے اس رقم سے ہم دکانے بھی بنائیں گے تو جو جو اجازت کرے گا اجازت دے گا اس کی رقم سے وہ کام ہو سکے گا اچھا یہ جو قربانی کی جو کھالے ہوتی ہیں اس کا جو پیسہ ہے مسجد میں استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا جزاک اللہ خیل جبکہ مسجد کے لئے کھالے لی ہوں مسجد کے لئے نہیں لی ہوں ویسے کسی نے دی ہوں دعوت اسلامی کے لئے کسی ادارے کے لئے لی تو اب وہ ادارے والے مسجد میں خرچ نہیں کر سکے انہوں نے اس کے مدر میں لیا جس مدر میں لیا اصل یہ بھی عام چندے کی طرح ایک چندہ ہی ہے کھال جو ملی نا یہ زکاعت کی طرح نہیں ہے اس کے حکام ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو وہ اسے حال پوچھتا ہے تو کیا جو حال بتائے اور اس کے حال خراب ہوں تو کیا اس مسلمان کو اس کی مدد کرنی چاہیے اور اگر وہ مدد نہیں کرے گا تو کیا حال پوچھنا چاہیے واجب نہیں ہے مدد کرنا جبکہ بچارہ ہوں وہ کھرے نہیں پاتا حال پوچھنے میں رجل نہیں ہے بلکہ جس نے حال نہیں پوچھا اور واقعی وہ بے حال ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے حال پوچھنے سے واجب نہیں ہو جائے گا مدد کرنا زمزم بھائی کی عیادت کے لیے ان کے پاس حاضر ہوئے تھے تو وہاں پر ہارسین تھے تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر آ رہے ہیں آپ جائیں زمزم بھائی کا جو چہرہ تھا وہ شدید علیت تھے اور ان کا قبلے کی طرف روکھ تھا اور ہمیں دیکھ نہیں پائے جب ہم چلے گئے انہوں نے ہمیں کمرے سے کہا کہ آپ چلے جائیں ابھی ملاقات نہیں ہے تو ہم جب گھر گئے تو جب میں سویا تو زمزم بھائی خواب میں دیکھا کہ وہ فیضانی مدینہ حیدر آباد کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے اور بہت خوبصورت سفید کپڑے لباس دن کیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ تم رات کو آئے تھے اور ملاقات ترقیب مطلب یہ کہ خیر خواہی فرما رہے ہیں کہ تمہیں وہ انہوں نے باہر کر دیا تھا مگر میں تمہیں مطلب دلاتہ دے رہا ہوں کہ تم آئے تھے اور میں نے تم سے ملاقات کر لی تھی انتقال کے بات ہوا یا انتقال سے پہلے دیکھا بھی نہیں تھا جیتے جی یہ خواب دیکھا بابا مدنی مذاکروں میں یہ سلسلہ بھی رہتا ہے کہ مختلف شعبہ جات کی تربیت کی جاتی ہے اور گوش فروشوں کا بھی مدنی مذاکرہ ہوا ایک ایس ایم ایس محصول ہوا کہ ایس ایم ایس تو یوں ہی تھا کہ دھوبیوں کا بھی مدنی مذاکرہ ہونا چاہیے دھوبیوں کا مدنی مذاکرہ ڈرائی کلینرز جی بابا یہ بھی مسئلہ ہے اب ان کو کیا بولیں گے اب گوش فروش تو بولتے ہی ہیں دھوبی اور حجہ میں سب پرانے الفاظ ہو گئے درائی کلینر علیہ ہوتا ہے بابا اس شعبے کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں دھوبیوں کا بھی باز آپ نے ایک شعبہ ہے اور اس سے بھی تقریب ہر ایک کو واسطہ پڑتا ہی ہے تقریبا خود ہمارے جیسے جامعہ میں بھی باقی دھوبی آتا ہے کپڑے لے جاتا ہے چھوڑ جاتا ہے یہ جگہ جگہ اور گھروں سے بھی کپڑے دھوبیوں کو جاتے ہیں کوئی ڈرائی کلیننگ کرواتا ہے کوئی ویسے دھوبیوں کو دے جیتا ہے تو ابھی تک ان کی استعلیٰ تو غالباً دھوبی ہے ڈرائی کلینر زرہ جنٹلمنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں دہر ان کے بھی مسائلیں ٹھیک ٹھاک مسائلیں یہ تو ان کا تو سارا سال کام ہوتا ہے بقریت کے بعد تو ان کو خون آلود کپڑے دھونے ہوں گے بقریت کے بعد تو ان کا بالکل یہ نیک ہے سیزن ہوگا کپڑے دھونے گا اس وقت آف ہے شاید لیکن عید کے بعد محرم الحرام میں شاید یہ نورمل ہوں گے سیزن ان کا شاید سارا سال ہوتا ہے لیکن یہ دن بقریت کے بعد ان کا سیزن زوروں کا ہوتا ہے گوش فروش اور یہ سب خون والے کپڑے دھبے نکالنا بڑا دشوار ہوتا ہے یہ عوام بھی خالے اٹھانے والے اور طرح طرح کے لوگ جن کے گھروں میں قربان ہی ہوتی ہیں تو گوش کے دھبے خون کے دھبے یہ میرا خارنگ کو دے دیتے ہوں گے دونے کے لئے بپا مدنی مشورہ ہی رکھنا پڑے گا دھوبی کو بلانا پڑے گا ہمارے ڈائی کلینرز کو بلانا پڑے گا اس کے بعد ان سے مشورہ کر کے کچھ تیکیئے مدنی مشورہ سے ہی اگر ہوتا ہے مدنی مذاکرہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے جیسے پچھلی بار ہم نے گوش فروشوں کو جمع کیا تھا بیت الفنا میں کھانا کلایا تھا رات گزاری تھی ان کے ساتھ سہری کروائی تھی اچھلا جو اپنا تھا وہ تاریخ ہی تھا مدنی مذاکرہ گوش فروش ہوگا الحمدللہ ہی عز و جل یہ کام بھی ملا اور اسلامی بھائی حضب ایسیت اس کام کو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں آپ نے یومِ کفلِ مدینہ کے کچھ فوائد اگر محسوس کیے ہوں تو وہ بیان فرمائے اب یہ اس میں یومِ کفلِ مدینہ صرف وہ مناتے ہیں میں نے جو اندازہ لگا ہے جن کا مدنی نغمات کا ذہن ہوتا ہے اور زیادہ مدنی انعامات پر جن کا عمل ہوتا ہے یہ دو پانچ مدنی انعامات ہاں کرنے والے ہاتھ اٹھانے والے ان کو کوئی شعور ہی نہیں ہوتا کہ کفلِ مدینہ لگتا کسا ہے لگتا کس طرح ان کو پتا نہیں ہوتا خالی اعلان کرنے سے کہ جو میں کفلِ مدینہ ہے کون کو کفلِ مدینہ لگائے گا یہ بیچارے دو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کس طرح کہ خاص کر ملاقات میں مجھے اس کا بہت زیادہ اندازہ ہوتا ہے اتنا بیچارے اتنا سمجھاؤ اتنا سمجھاؤ یہ بولتے چلے جاتے ہیں کسی طرح رکھتے نہیں ہیں بہت مشکل ہو جاتے ہیں بیچارے نہیں مانتے نہیں ہیں ان کو لا کبولو سمجھ نہیں آتی کفلِ مدینہ لگے کیسے پھر لکھ کر بات کرنا نہیں آتی اشاروں کی بات نہ کرنا جانتے ہیں نہ سمجھنا جانتے ہیں تو یہ تو اس کو مطلب جس کو زبان کی آفتوں کا کماحق کو احساس ہو جائے نا اس کو پھر کہنے کی ضرورت نہیں اس کا کفلِ مدینہ ہی کفلِ مدینہ ہے کہ اچھا بولے تو بھلے گھنٹوں بولے لیکن فضول دل آزار اور رف گفتگو اور اس طرح کا پھر وہ خود ہی بچا رہے گا ان چیزوں سے اب یہ کہ جنہوں نے یہ خاموش عزادہ جسے پڑا ہوگا اور پڑھتے ہوں گے ان کا ذہن امید ہے بنتا ہوگا میں ہر مہینے کی پہلی پیر یہ پڑھنا ہوتا ہے جو پڑھتا ہوگا بچتا ہوگا بعض بچارے بچتے بھی ہمارے کچھ حصائی بائیس ہیں جن کو اب میں ذرا ہر ایک کو دیکھنی فتر نہ نہ رکھ میرے پاس آتا ہے میرے پاس آتے بھی ہیں تو بعض اوقات اب جدہ اس وقت سنناٹا ہے اب بھی ہماری گفتگو ختم ہوئے تو ان کو موقع دوتا ہے پھر یہ کریں گے وہ یہ یا میں اٹھوں گا ابھی دیکھ لینا کہ جو میں کفل مدینہ کس کو بولتے ہیں میں ان کو ویچاروں میں نہیں بتا ہوتا اب اگر یہ بولیں ہم بابو الاسلام سے یا فلان شہر سے ہیں تو اس کا مطلب وہاں بھی کفل مدینہ نہیں ہے اس میں تو کوئی ایسا خوش قسمتی سے جن کو ذمہ دار مل دیا نا جو کفل مدینہ والا ہو تو کفل مدینہ کی وہ تغذیب دے تو بات بنتی ہے اب جیسے کہ میرے گمان میں دنیا میں سب سے زیادہ کفل مدینہ کا کام بابو ال مدینہ وغیر بہت بڑا شہر ہے لیکن مجھے زمزم نگر میں لگتا ہے کہ شاید کفل مدینہ والے وہاں زیادہ ہوں یہاں تو بڑھ بڑھ یہ بہت ہوتے ہیں ذمہ دار میں ہی بڑھ بڑھ کرتے رہتے ہیں بڑھ کرتے رہتے ہیں لیکن یہاں مطلب جو میرے پاس جیسے دور حدیث کے طلبہ وغیرہ تشریف لاتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ ان کو میں دیکھتا ہوں وہ سنجیدہ اور کافی حد تک مطلب کفل مدینہ میں ان کو دیکھتا ہوں اور وہ صورتحال ہمارے یہاں کے طلبہ میں بھی نہیں ہیں خاص نہیں ہیں ان کو موقع دو اتنی دیر ہے بس یہ کیا کفل مدینہ کیسا کفل مدینہ یہ ایک بس علمی ہے وہ چلے گئے بس اللہ تعالیٰ کی مرضی انہوں نے ہدر آباد میں مدنی انامات والے بہت مضبوط اسلام بھائی وہاں ہدر آباد میں ملیں گے کفل مدینہ والے مضبوط اسلام بھائی یہ ہدر آباد زمزم نگر میں میں نے جو محسوس کیا ہے وہاں ہوتے یہاں بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ بعض بہت اچھا کفل مدینہ لگاتے ہیں اب یہ ایک نصیب کی بات ہے جس کو نصیب ہو جائے بلکہ غالب اقصری ہے 99.9 بلکہ اس سے بھی زیادہ میں کہوں کہ کوئی یعنی فی لاکھ ایک کفل مدینہ والا ہو تو کیونکہ وہ جب بولتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنی گہرائی میں ہے پر اس کو کفل مدینہ کی شدبود کتنی ہے شدبود نہیں ہوتی پھر جب بولتا ہے ایک کی یعنی جو ایک دو الفاظ تین الفاظ میں نپٹ نہیں ہوتی یہ بات وہ بیچارہ بعض اوقات بس اس کا سوچ آن ہو جاتا ہے اپنا احتساب کیسے کرے کہ میں یہ جملہ اس طرح بول سکتا تھا بات نپٹ سکتی تھی یعنی وہ اپنا ذاتی احتساب کیسے کر سکتا ہے الفاظ کے حوالے سے جو جو بولے نہ اس پر پھر غور کرے نکل تو سب سے جاتا ہے میں خود بہت زیادہ بولتا ہوں اگر بارہ کیا ندہ مت ہوتی پھر میں زبان کو ناتوں میں کچلتا ہوں بارہ کچلتا ہوں ترغو ضرور کیاتی اتنے الفاظ کیوں نکالے فلا بات تو نے کیوں کہی اس طرح میں الحمدللہ کوشش کرتا رہا تو انہیں خون نہیں نکل نہیں دیتا خون نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ اپنے آپ کو ایزا دینا بھی جائز نہیں ہوش و حواس میں رہتے ہو جن بزرگوں کے واقعات ہیں تو اس وقت ان پر کوئی اسی کیفیت تاری ہوتی ہوگی کہ ان کو ہوش نہیں ہوتا ہوگا اس لئے ان کا خون نکلنا بازو کٹ دینا تو پاؤں کٹ دینا یہ واقعہ ضرور ہے لیکن وہ جب تک ہوش میں ہو جائز نہیں وہ ہوش میں نہیں ہوتے ہوگی کیفیت اسی ہوتی ہوگی تو اپنے آپ کو مدد کچھ نہ کچھ سرزنش کرے کہ یہ کیوں بولے وہ کیوں دیکھا آج اتنا زیادہ کیوں کھا ڈالا ایسا ہو نا کوشش ہو تو ساہیے پہم ہو کوشش کرتے 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 کبھی نہ کبھی منزل مل جائے گی انشاءاللہ اور زمانے کوشش میں بھی بچت تو ہوتی رہتی جب یہ کہ خاموشی میں کامیاب ہو تو اپنی حسلہ بھی کی جا سکتے کہ آج ما شاءاللہ تم نہیں بولے اپنے آپ کو شباش دے کر حسلہ بھی کر لینی چاہیے کبھی کبھی جبکہ واقعی نہ بولاؤ فضل بات سے بچا اچھی بات بولنے سے بچا تو حسلہ بزائی کا محل نہیں ایک ثواب کے کام سے بچیا ہو اچھا بولنا جو چپرینے سے افضل ہے تو لکھ کر بات کرنا یہ لکھ کر بات کرنے کا بھی رجحان جو ہے بہت کم ہے میری تو تجربہ ہے کہ بار رہا یہ لکھ کر لاتے بھی ہیں تو یہ مجبور لکھ کر لاتے ہیں پھر وہ ہی بات وہ زمان سے بھی کہتے ہی یا بعض وقت پوری داستان غم نشان اپنی سناتے ہیں اور پھر پرچہ دیتے ہیں میں پوچھ لیتا ہوں کہ اس میں یہ ہی ہے جو آپ نے بولا تو یہ ہی ہے اب دوبارہ کیا پڑھے آدم اس کو پھر بھی تاقید ہوتی کہ اس کو پڑھنا دو یا یہ بعض وقت ایسا رہ نہیں جاتا پھر بعض اوقات ارز کرنا پڑتا کہ یہ پڑھو یا آپ یہ سنو بات وہ ہی ہوتی ہے جو لکھا ہوتا ہے تو یہ ہے پروبلم کہ نہیں ذہن نہیں بنتا اس کا کوئی درجہ قائم کرنا چاہیے یا اس کا کوئی تربیت گاہ قائم کرنی چاہیے جس میں ہو یہی تربیت خاموش کی تربیت پپا ہم آ جائیں گے آپ تربیت کا وقت دے دیں ہمیں ہم تربیت لینے آ جائیں گے میں ہی تربیت دوں یہ ضروری تو نہیں پپا پوچھ لیں ان سے کس تربیت لیں گے یہ سارے ہم ایک بار مدینہ منورہ سے جدائی کے موقع پر مدینہ شریف کی ائرپورٹ پر تھے اور ائرپورٹ میں کوئی فلائٹ دوسرے دن تھی یا کوئی اگلے دن آگئے تھے یا کوئی ساتھ تھا ہمارا کافلہ جو تھا وہ ٹائٹ خفل مدینہ والا تھا جیسے ہم تربیت کرتے تھے خفل مدینہ کی کوشش کرتے تھے تو واپسی میں ویسے بھی کچھ رنجیدہ ہوتے اسلام بھائی تو جنبی خفل مدینہ مضبوط ہو جاتا ہے وہ جو ہماری پوزیشن تھی اسلام بھائیوں نے ہر جگہ کو کو لگی ہوتی ہے ائرپورٹ پر جن کو پتا ہوگا تجربہ ہوگا وہاں ہمارا جو کافلہ خاموش تھا اس سے مجھے ہماری بڑی خدمت ہوئی تھی کھانا وغیر آتا تھا ائرپورٹ کی طرف سے اور یہ کچھ ہوا تھا اب یہ شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے قانون میں ہو کہ جو اس طرح فلائٹ لیٹ ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو وہ کھلاتے ہوں گے پیسنجروں کو یہ حسائی شاد ہوتا ہوگا تو یوں مطلب یہ کہ نہ بولنے کی وجہ سے مسائل حل تو بہت ہو جاتے ہیں لوگ اس کو اچھی نظر سے دیکھتے اور جو بڑھ 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 کرتے نا ان سے عام طور پر لوگ متاثر نہیں ہوتے ایک چپ سو سکھ بلکہ وہ معورہ تو ہے ایک چپ اسے جیتے گا کون ہاری جائے گا تو گالیاں دے دے دو دو ٹکڑے اور بندہ خاموش ہو جوابی کاروائی نہ کرے تو کب تک گالیاں بکے گا ہماری جوابی کاروائی ہوتی ہے تو مسائل ہو جاتے تو یوں کفل مدینہ زبان کا آنک کا پیٹ کا اگر تینوں نصیب کیا دنیا کیا آخرت سب مدینہ مدینہ ہو جائے لیکن بس اللہ کرے مجھے بھی لگی جائے ہم سبھی کو لگی جائے بپا ہمارا سارا نظام لازمی بات ہے غزہ اس کے لئے ضروری پھر ہم جیسے سونے سے اٹھے تو آنک ضروری جو سامنے رابطہ آجائے تو اب جس سے بھی ملاقات ہو تو زبان اب یہ تینوں چیزوں پہ بریک ہوگا تو بندہ کس طرح سمارے اپنے آپ کو کہ نہ کھائے نہ دیکھے نہ بولے اب اس کا اپنا ذہن کیسے بنائے کھائے کس نے منع کیا کھائے بھی کوئی دردر کے کھائے سمبل سمبل جو حصول بیان کیے گئے جب خواہش وہ ابھی کھانے گی تو وہ ہاتھ رکھ دیں بولنے کا یہ غور کرے کہ اگر یہ ضرور یہ تو بولے اور کم الفاظ میں گزارا ہوتا ہو تو گزارا کر لیں زیادہ نہ بولے بپا وہ پچھلے سال جو قربانی ہوئی تھی اس میں آپ موجود تھے اس میں کچھ مدنی پھول آپ نے دیئے کہ میں نے آج دو سلائس کھائے تین چھولے کے دانے کھائے اور ایک آدھی بوٹی کچھ کر کھائی اور میں نے تیسری سلائس اٹھائی اب میں سوچ رہا تھا میں اس کو کھاؤں نہ کھاؤں ہاتھ میں لیا پھر ذہن بنایا واپس رکھ دیا اور اس وقت میں ناشتے میں اس وقت میں تو حاضر نہیں تھا جو آپ نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ میں نے سب سے پوچھا آپ نے کتنا کھایا کتنا کھایا کتنا کھایا اب یہ سارا محول ہم کیسے بنا سکے یہ موقع موقع کی بات ہوتی ہے اپنے وقت کے ساتھ کیفیات ہوتی ہے ذہن بن جائے گا جذبہ مل جائے گا کہ ایک بار بقرید میں میرے ساتھ نگرانے شورا تو ہوتے ہی ان کا بھی وزن کم ہو گیا تھا شاید میرا کتنا کم ہو گیا دو کیجی وزن بقرید میں ظاہر ہے کہ ہر جگہ پر یہ ترقیب تو نہیں بنے گی کہ ہر کوئی امیر سنت کے ساتھ کھانے پر ہو ایسے موقع پر جو مرجع ہوتا ہے جس کی ساتھ اسلام بیٹھتے ہیں اور سمجھ سکتے آپ جو ایک نمائی اگر وہ ان تمام معاملات پر خود عمل کرے تو کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ دینے والے بن جاتے ہیں اگر وہ کم کھائے تو کم کھائیں گے وہ کم بولے گا تو کم بولیں گے وہ سنجیدہ رہے گا تو لوگ سنجیدہ رہیں گے جس وقت جو بھی مرجع ہو جس طرح لوگ رجوع کرتے ہوں جس کے گرد بیٹھتے ہوں اس کی عادت اور اعتبار کا اثر اس کے گرد بیٹھنے والوں پر پڑتا ہے اب عمیل سنت کی جو پوزیشن ہوتی ہے اب وہ ہی جیسے اب یہ بسا کے طور پر کوئی بات ہو جائے اور یہ روئیں ہمیں بھی رونا آ جائے گا ہے نا کوئی بات ہوگی مسکرائیں گے ہمیں بھی مسکرانے کا جی جائے گا تو یہ ایک ہوتا ہے جو اسلامی بھائی اس طرح کی تبدیلی لانے کیا خواہش مند ہے کہ ہم بھی کوئی اس معاملے میں اپنا کردار ادا کر سکیں تو اس سے سب سے پہلے اپنی نفس کو مار نہ پڑے گا جب ہم اپنی نفس کو نہیں مار سکے تو کسی اور کی نفس پر کیا قابو پائیں گے تو جو بھی ذمہ داران یا جو بھی اسلامی بھائی کیونکہ یہ مدنی پھول مدنی چینل پر بھی نشر ہوتے ہیں تو جیسے باپا نبی مثال دی کے ساتھ ہوتے تھے تو ہم بھی ہاتھ تو رکھتا ہی اگرچہ اتنا نہ رکھتا ہو جتنا ان کا رک جاتا ہے لیکن پھر بھی قدر رک جاتا ہے ان کا دو کلو تو ہمارا بھی کسی کا ایک آت کلو کم ہو ہی جاتا ہے تو ایسا نہ بعض اگر ایسے صوفیہ یعنی اس طرح کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں اولیہ کاملین وغیرہ جب آپ ان کی حالات پڑھتے ہو تو دل بیٹھ جاتا ہے اور ہم تو ان جیسے نہیں ہو سکتے تو فرما دے دل چھوٹا مت کرو ان کی عداوں کو عدا کرنے کی کوشش کرو اور ان سے محبت کرو کہ قیامت کی دن جو جس سے محبت کرتا وہ اس کے ساتھ ہوگا تو ہم جن سے محبت کرتے ہمیں چاہیے کہ ان کی عدا کو عدا کرنے کی کوشش کریں اب دیکھیں مسلسل امیر علیہ سنت جو اس وقت ہم سے بات کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ضبط ہے کہ میں نگاہ نہیں اٹھاؤں گا یہ ذہن بنا کر بیٹھے ہوں گے کہ میں نے نگاہ نہیں اٹھانی تو انہوں نے نگاہ نہیں اٹھانی اب نہیں اٹھائیں گے نگاہ تو ایک ذہن جب بن جاتا نا اب یہ اگر یہاں وہاں دیکھیں تو ہم بھی یہاں وہاں دیکھیں گے اب میں جب ان کو نگاہ کرتا ہوں میں اس کی ادا کو ادا کروں گا تو انشاءاللہ منزل اللہ نے چاہتے ہو ملتی چلی جائے گی اور یہ کوشش کرتے ہیں ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزار کہ ہم زندگی سنت کے مطابق گزاریں تو انشاءاللہ اس طرح نکی کا راستہ ملتا رہے گا سلو علی الحبیب سلو علی اللہ اللہ اب کوئی نیتیں کی نہیں کی آپ لوگ کون دو سلائس کھائے گا آپ دو سلائس کی بات چلی دی کبھی کبھی وقت کی بات ہوتی ہے ایسے میں کھاتا ہوں بٹیاں بھی کھاتا ہوں ہڈیاں بھی چوست سب کرتا ہوں کھانا بھی کھاتا ہوں چاول بھی کھائی نہیں بپا وہ سلسلہ امیرہ کی زبانی کے اندر ابو منصور حاج یادفور اتار انہوں نے سوال کہ زمن میں بات ہوئی تھی نگران شورا سے بات کر رہے تھے آپ کے دو سلائس ہوتے نا ان کی کیفیت بھی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک آگے والا ایک پیچھے والا جس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا اور اس پہ وہ بھی جملہ یاد آرہ تھا جس کا کوئی نہیں اس کو پوچھا جاتا ہے جس کا کوئی نہیں اس کا مہم سوہار اللہ یہ خوش تبدی کے طور پر ارس کی آدم نے کبھی یہ سلائس کے یہ پیس اوپر نیچے والے عام طور پر نہیں کھاتے لو میں اس کو کھانے تو اب ہی سار کی نیت سے کھائیں گے تو میں سمجھ سواب بھی ملے شاید کہ دوسروں کھانے کی ذہمت نہ ہو کہ اس پر دل نہیں کرتا کھانے گا بپا یوم کفل مدینہ منانے والوں کے حوالے صاحب کے کیا جذبات ہوتے ہیں جو واقعی ہمیں کفل مدینہ منائے تو ظاہر ہے کہ اس کے لئے جذبات ہی جذبات ہے اللہ اس کے صدقے میری مغفرت فرق مسلکتو امام ہے یا اس قادری مسلکتو امام ہے یا اس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری فکر رضا کو کر دی عالم پہ عاشق یہ تیرہ اونچہ کام الیاس قادری ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنی ستان ہے باپا کے مدنی پھول مدنی مدنی مدنی